اس کہانی کا نام ہے مینڈویگ یہ ایک ہورر مووی ہے اور یہ مووی 2022 میں ریلیز ہوئی ہے یہ مووی ایک عورت جس کا نام کہتی ہے اس کے گرد کھومتی ہے یہ مووی کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور دیکھنے والے اس کو بہت پسند کریں گے کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کچھ ٹونڈ رہا ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک چین بندی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کیچڑ کے اندر سے کچھ ٹونڈ رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ شخص کچھ ٹونڈتے ڈھونڈتے اچانک سے مر جاتا ہے پھر اسے کوئی گینج کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب ہمیں ایک اورت جس کا نام گیتھی ہوتا ہے وہ دکھائی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیتھی ایک پولیس آفیسر ہے وہ ایک ملزم کو ایک بات سے منع کر رہی ہوتی ہے تو وہ ملزم اسی وقت گیتھی کو وہی پر مارنا شروع کر دیتا ہے اتنی ہی دیر میں گیتھی کا آزمنٹ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس ملزم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب ہمیں گیتھی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا مگر وہ اپنے ہسمنٹ سے الگ رہا کرتی تھی اور وہ کام کے سسلے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہسمنٹ اور اس کی دوسری وائف کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیتھی اپنے آفیس جاتی ہے اور اس کا ہیٹ اس کے ہاتھ پر پٹی کرتا ہے اب ایک اور آفیسر ہیڈ کو آ کر بتاتی ہے کہ میری نام کی ایک عورت بیس سال بعد رہا ہو چکی ہے اور اس کا کیس گیتھی کو ہینڈل کرنا تھا ہیڈ کہتا ہے کہ گیتھی نہیں ہینڈل کر پائے گی مگر گیتھی اس کی فائل لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کا کیس ہینڈل کرے گی گیتھی کہ ہیڈ بتاتے ہیں کہ میری کو بیس سال پہلے اس کا ہسمنٹ آگ سے جلا رہا تھا تو اس نے اس سے بچنے کے لیے کچھ مار کر اپنے ہسمنٹ کو مار ڈالا تھا جس کی وجہ اس کو بیس سال کی قید ہو چکی تھی اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک دوست بھی ہوا کرتا تھا مگر اب ٹاؤن کے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ساری کہانی سننے کے بعد گیتھی میری کے گھر پر جاتی ہے رستی میں گیتھی کو دو بچے دکھائی دیتے ہیں گیتھی ان بچوں سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو آپ کو بتائے کہ یہ ایریا سیف نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو جل 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 گھر چلے جانا جائیے یہ کہتے ہی گیتھی میری کے گھر پر جاتی ہے کہتی میری کے گھر پر آتے ہی اس کے ماں پر کچھ بان دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم آج کے بعد یہاں سے باہر نہیں جاؤگی میری کہتی کو بتاتی ہے کہ جب اس کو جیل ہوئی تھی تو وہ پریگننٹ تھی اور اس کے بیبی کو پیتا ہونے کے بعد کسی اور فیاملی کو دے دیا گیا تھا یہ سب سننے کے بعد کہتی اپنے بیٹے کو اپنے ہسپنٹ سے لیتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے وہ بچے جن سے گیتھی کی ملاقات ہوئی تھی وہ ابھی بھی جنگل میں گھوم رہے تھے اور وہ میری کی گھر کے قریب پہنچ چکے تھے مگر ان پر کوئی نظر رکھ رہا تھا اب گیتھی میری کے بارے میں ساری انفورمیشن کٹھی کرتی ہے گیتھی کو پتہ چلتا ہے کہ میری اپنے گھر میں شیطان کی پوجہ کیا کرتی تھی گیتھی کو پتہ چلتا ہے کہ میری شیطان کی پوجہ کیا کرتی تھی اور ایک موسٹر اس کا دوست ہوا کرتا تھا اتنے میں گیتھی کا بیٹا کچھ بیمار ہوتا ہے تو وہ گیتھی کے پاس آتا ہے اور گیتھی پھر اس کے ساتھ سونے کے لیے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیتھی کے ہزبن کو ایک کھول آتی ہے اور ان دو بچوں کے گم ہونے کی اطلاع ملتی ہے گیتھی کا ہزبن سیدھا میری کے گھر پر جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لیتا ہے وہاں پر اس کو کچھ عجیب سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کالا چادو کرتا ہو مگر اس کو کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح سبھی لوگ ان دو بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں جن میں گیتھی بھی شامل ہوتی ہے گیتھی کا ہیٹ اس سے کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ میری نے ہی کیا ہے مگر کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ اب صدر چکی ہے اب کہتی ہے اپنے موبائل میں میپ پر دیکھتی ہے تو میری اپنی گھر سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے وہ جلدی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے گھر سے دور نہیں جا سکتی ہو میری اسے بتاتی ہے کہ یہ میرے فاتر کا گھر ہے اب کہتی ہے اس کو گھر پر ڈراب کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اب باقی لوگوں کو جنگل میں بچے تو نہیں ملتے مگر ایک لاش ملتی ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ میں مونسٹر دیکھا تھا اسی کی ہوتی ہے کیتی کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری نے ہی کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میری رات میں اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اس نے جو سٹوری کیتی کو سنائی تھی وہ سب کچھ چھوٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کے بیٹے نے ہی ان دو بچوں کو پکڑ رکھا تھا دراصل میری ان پر گالا جادو کر کر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی یہ سب کچھ وہی تھا جس کے بارے میں کیتی نے انفورمیشن کٹھی کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو مار ڈالتے ہیں اور اگلی صوبہ جنگل سے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں سب لوگ بچوں کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں ہیڈ جب بچوں کے پیرنٹس کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ جب سے میری ہمارے ٹاؤن میں آئی ہے ہماری ٹاؤن کی یہی حالت ہو رہی ہے ٹاؤن کے سبھی لوگ ان بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ میری کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں اتنی ہی دیر میں کیتھی اور اس کا ہسپنڈ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ سب لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں اب کیتھی کا ہسپنڈ اسے کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف میری پر ہی شک ہے مگر کیتھی کہتھی کہ وہ اب پہلے سے بہت زیادہ بدل جگی ہے کیتھی کا ہسپنڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کیتھی میری کے پاس جاتی ہے میری اسے کہتھی کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی تم یہاں سے دور چلی جاؤ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کیتھی کی نظر ایک بالٹی پر پڑتی ہے جو کہ خون سے بھری ہوتی ہے اور اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی پہ ہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے کیتھی کو جب ہوش آتا ہے تو میری اسے بتاتی ہے کہ ہاں میں نے ہی ان بچوں کو مارا ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ میں نے انہیں کیسے مارا ہے چونکہ میری کالا جادو کیا کرتی تھی تو ان بچوں پہ بھی اس نے وہی ایکسپریمنٹ کیا تھا اب وہ کیتھی کے گلے میں چین ڈال کر اس کو بھی اسی دلدل میں لے جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میری کیتھی کو منٹریک دھونے کا کہتی ہے دراصل منٹریک کالے علم میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کیتھی میری سے کہتی ہے کہ اگر تم نے زیادہ شور کیا تو میرا بیٹا یہاں پر سو رہا ہے اور وہ جاگ جائے گا اور تمہاری زندگی پھر خطرے میں پڑ جائے گی کیتھی کو بہت محنت کے بعد منٹریک مل جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میری ایک شربت بنا دی ہے اور وہ خود بھی اس کو پیتی ہے اپنے بیٹے کو بھی پلاتی اور زبردستی وہ کیتھی کو بھی پلا دیتی ہے میری کا بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ شاید وہ کیتھی کو بھی اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی سو رہی ہوتی اور وہ خواب میں اپنی ماں کو دیکھتی ہے اس کے بعد وہ ایک منٹر کو دیکھتی ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھول جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے اب وہ پورے گھر میں دیکھتی ہے تو اسے میری اور اس کا بیٹا کہیں بھی نظر نہیں آتا اس کو اپنا موبائل مل جاتا ہے وہ سیدھا اسی لڑکے کو کال کرتی ہے جس کو اس نے سٹارٹ میں غلط کام کرنے سے روکا تھا اتنے میں میری اور اس کا بیٹا کہتی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ شربت کی بوتل نیچے گر جاتی ہے جس کو دیکھ کر میری کا بیٹا بہت زیادہ روتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا سیدھا کہتی کے حسن کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کہتی کسی مصیبت میں ہے مگر اس کی کسی بات پر وہ غوڑ نہیں کرتا ہے کہتی کا حسن جی شکت کو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس کے گھر پر جاتا رہے ہیں وہاں پر اس کو میری کے قلاف بہت سارے ثبوت ملتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کا ہی کیا دھرا ہے کہتی کا اس پر جلدی سے اپنے ہیڈ کو انفارم کرتا ہے اور میری کے گھر کی طرف جاتا ہے ادھر کہتی بھی اپنے آپ کو کسی طرح سے وہاں سے آزاد کروا لیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کہتی کا بیٹا غائب ہو جاتا ہے وہ اسی عجیب سے مونسٹر کے پاس ہوتا ہے کسی بھی جادو سے پہلے انہیں ایک بچے کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں ایک شخص دیکھا تھا اور اب کیتھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی کا ہسپنڈ سیتا میری کے گھر پر جاتا ہے اتنے میں اس کا ہیڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس کو مار ڈالتا ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری اور کیتھی کے ہسپنڈ کا ہیڈ دونوں اپس میں ملے ہوئے تھے اسی وجہ سے انہوں نے کیتھی کو بھی غلط سٹوری سنائی تھی کیتھی اب سب کچھ جان چکی تھی وہ جلدی سے جنگل کی طرف بھاگتی ہے تو اسے وہی مونسٹر دکھائی دیتا ہے جو اس کے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا وہ پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو بہت زیادہ مارتی ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی مونسٹر نہیں تھا بلکہ وہ میری کا بیٹا ہی تھا اس نے صرف اور صرف مونسٹر والا سوٹ پہن رکھا تھا کیتھی اس کو مار کر اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میری اور وہ ہیڈ دونوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں میری اسے کہتی ہے کہ تم اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے اور میری کسی کام کے نہیں رہی ہو اس وجہ سے وہ اب اس ہیڈ کو بھی مار ڈالتی ہے چونکہ بیس سال پہلے وہی ہیڈ مونسٹر والے کپڑے پہن کر بچوں کو پکڑا کرتا تھا سب لوگوں کو میری کا بیٹا زخمی حالت میں مل چکا تھا تو وہ اس کو لٹکا کر مار ڈالتے ہیں اب سب لوگ میری کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہیڈ کی لاش ملتی ہے سب سمجھ جاتے ہیں کہ میری یہاں سے غائب ہو چکی ہے کیسے اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر مینڈریک موجود ہوتا ہے اتنے میں دروازہ کرتنے لگ جاتا ہے وہ کھولتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہی لڑکا ہوتا ہے جس کو اس نے کال کر کے بھولایا تھا وہ اس کی فکر میں اس کے پاس آیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھون میں بہت زیادہ سکون ہو چکا تھا کہتی ہے اپنے ہزبن کی دوسری وائف کے پاس جاتی ہے جس کے پاس ایک بیٹا ہوتا ہے اب میری ان سب سے بہت زیادہ دور جا چکی ہے اب کہتی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پھر سے کوئی جادو کر رہی ہے چونکہ اس نے وہ شبت بھی رکھا تھا تو کچھ نہ کچھ طاقت اس میں بھی موجود تھی اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں